اسلام علیکم جی میرے دوستو آج میں آپ کو سولر انویٹر میں آنے والے فالٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ سولر انویٹر میں جو فالٹ آتا ہے ایک نمبر فالٹ دو نمبر تین نمبر اس طرح کافی زیادہ فالٹ آتے ہیں تو ان کے مننگز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے تو آج میں آپ کو چھوٹی سی شارٹ سی ویڈیو بنا کے اس میں یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کہ ان کا منٹ جا ہے جی فرنج اس طرح دیکھیں اکثر انویٹر میں فالٹ آتا ہے ایک نمبر فالٹ ٹھیک ہے تو ایک نمبر فالٹ کا مطلب یہ ہے فین از لاکڈ ٹھیک ہے فین اگر آپ کا لاکڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جیس طرح آگے فالٹ آتا ہے تین نمبر فالٹ یہ ایسے فالٹ ہیں جو یعنی کہ اکثر یعنی کہ انویٹر کے اندر آتے رہتے ہیں یعنی کہ ناربل روٹین پر فالٹ آتے ہیں تو ان کا آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے فالٹ کا مطلب کیا ہے تاکہ اگر آپ کا مطلب کا پتہ آگا تو آپ اس کا سلوشن بھی پھر نکال سکیں گے ٹھیک ہے تو جس طرح یہ دیکھیں تین نمبر فالٹ آتا ہے ٹھیک ہے تین نمبر فالٹ کا مطلب یہ ہے یہ ہے کہ بیٹری is our charge ٹھیک ہے تین نمبر فالٹ کا مطلب ہے اس طرح یہ آگے آتا ہے چار نمبر فالٹ چار نمبر فالٹ کا مطلب یہ ہے کہ low battery ٹھیک ہے آپ کی بیٹری اگر low ہو جاتی ہے تو اسی طرح یہ نہیں کہ چار کے بعد فالٹ آتا ہے اس کے علاوہ فالٹ ہے سات نمبر فالٹ ٹھیک ہے سات نمبر فالٹ کا مطلب یہ ہے our load ٹھیک ہے اگر آپ کا سسٹم our load ہو جاتا ہے تو سات نمبر فالٹ آئے گا ٹھیک ہے تو اکثر آگے فالٹ اگر دس نمبر فالٹ آتا ہے output power d rating ٹھیک ہے اس طرح یہ نہیں کہ آگے بارہ نمبر فالٹ ہے بارہ نمبر فالٹ کا مطلب یہ ہے solar charge stop due to low battery ٹھیک ہے low battery کے وجہ اگر solar آپ کا charging stop کر دیتا ہے تو اس کے علاوہ آگے آتا ہے تیرہ نمبر فالٹ ٹھیک ہے تیرہ نمبر فالٹ کا مطلب یہ ہے solar charge stop due to high pv voltage ٹھیک ہے pv کے voltage اگر high ہو جاتے ہیں تو اسی طرح چودہ نمبر فالٹ کا مطلب یہ ہے solar charge stop due to our load ٹھیک ہے our load کے وجہ سے solar charging چھوڑ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ نہیں کہ چودہ نمبر فالٹ کا مطلب ہے اسی طرح اکثر فالٹ یہ بھی آتے ہیں inverter کے اندر 51 نمبر فالٹ آتا ہے 51 نمبر فالٹ کا مطلب یہ ہے our current are surge ٹھیک ہے اگر current اور ہو جاتی ہے اور اسی طرح 52 نمبر فالٹ ہے bus voltage is too low ٹھیک ہے اسی طرح یہ نہیں کہ 55 نمبر فالٹ ہے 55 نمبر فالٹ کا مطلب یہ ہے output voltage is unbalanced ٹھیک ہے output کے voltage اگر unbalance ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فالٹ نمبر آتا ہے 56 56 نمبر فالٹ کا مطلب یہ ہے battery is not connected ٹھیک ہے تو اس طرح 56 نمبر فالٹ آجے گا اس طرح normal routine پہ فالٹ اور بھی آتے ہیں next ویڈیو جو بننے والی ہے اس میں میں آپ کو ان کی details سے بتاؤں گا کہ اس فالٹ کا مطلب کیا ہے اور اس کا solution کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح 60 نمبر فالٹ ہے 60 نمبر فالٹ میں آتا ہے power feedback protection ٹھیک ہے اور اس کی reason بھی ہم آپ کو اگرے next ویڈیو میں بتائیں گے اور آگے ایک فالٹ ہے 72 72 کا مطلب یہ ہے current sharing فالٹ ٹھیک ہے آگے آتا ہے 80 نمبر فالٹ 80 نمبر فالٹ یعنی کے can فالٹ اور 81 نمبر host loss ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب 82 نمبر فالٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے synchronization loss اس کا یہ مطلب ہے آگے آتا ہے 83 83 کا مطلب یہ ہے battery voltage detected different ٹھیک ہے battery کے voltage اگر different ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آگے آتا ہے 84 84 ہے ac input voltage and frequency detected different ٹھیک ہے اس کا 84 نمبر فالٹ کا مطلب ہے اور اس کے علاوہ 85 کا مطلب یہ ہے ac output current unbalance ٹھیک ہے اس طرح 86 ہے ac output mood setting is different یہ تھا ان فالٹ کا meanings انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کو ان کا solution بھی بتاؤں گا اگر یہ fault آتا ہے تو اس کا solution کیا ہے آپ نے اس کو کس طرح remove کرنا ہے اور اس کے لئے safety percussion کیا ہے مکمل ڈیل کے ساتھ انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی فرینڈز اگر آپ کماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے کنڈلی اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل والے بڈن کو دبائیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک اجازت دیں اوکے جی اللہ حافظ